11 مہینے میں پہلی بار حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بھیشن حملہ کیا ہے جس کے بعد پردان منطری نیتن نیاہو بھی پوری طرح سے ہل گئے ہیں حزباللہ نے تیل عویب سے 40 کلومیٹر دور راکٹ داگے اور اتنا ہی نہیں بم بھی برسائے جس میں 40 اسرائیلی سینیکوں کے مارے جانے کی خبر ہے حزباللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائی سینیک مہش 24 گھنٹے کے اندر حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر ایسا خونخار اور بے رہم حملہ کیا ہے کہ اسرائیل کے بردان منطری نیتن یاہو اور رکشا منطری یوف گیلنٹ کے ہوش پاکتہ ہو گئے ہیں اسرائیل کو رکتی بھر امید نہیں تھی کہ حزباللہ تیل عویب کے پاس اسرائیلی سینہ کے گلوم پیس کو تبا کر سکتا ہے حزباللہ کے چیف نصر اللہ نے دنکے کی چھوٹ پر دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ نے راکٹ اور ڈرون حملوں سے اسرائیل کے 22 سینیکوں کو مار ڈالا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے حزباللہ اور یورپ کے اپنے سنتروں کے آدھار پر جو دعویٰ کیا ہے وہ حیران کرنے والا ہے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کے دعویٰ کے مطابق اسرائیل پر حزباللہ نے دو چرونوں میں حملے کیا ہے اب آپ کو انیمیشن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر حزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر اتنا بڑا حملہ کیسے کیا ہے المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ نے اس بار آپریشن آرمائن کے تحت اسرائیلی سینہ پر حملہ کیا ہے خبروں کے مطابق حزباللہ لڑاکوں نے اسرائیل کی راجدانی تیلویف سے کچھ کلومیٹر دور اسرائیلی سینہ کے گلوٹ بیس اور این شیمر ائر بیس کو نشانہ بنایا ہے حزباللہ نے حملے کے پہلے چرن کے تحت اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے دعوے کے مطابق شروع میں حزباللہ نے اندھا دن راکٹ سے اسرائیلی بیس پر حملے کیے جس میں سے زیادہ تر راکٹ کو اسرائیل کے آئرن ڈوم نے تباہ کر ڈالا حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ ایسا اس نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ آئرن ڈوم کی پرتیروند کی شمطہ کو ختم کیا جا سکے اس کے بعد حزباللہ نے اسرائیل کے گلوٹ بیس پر دوسرے چرن کا خوفناک حملہ کیا حزباللہ نے اچانک سیکڑوڈ ڈرون سے اسرائیلی بیس پر حملے کر دیئے ڈرون کا حملہ اتنا تیز تھا کہ گلوٹ بیس میں بیٹھے اسرائیل خوفیہ یونٹ 8200 کے سینکوں کو بچنے کا موقع تک نہیں ملا علمیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزباللہ کے ڈرون حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے بائیس سینک مارے گئے ہیں جبکہ 74 اسرائیلی سینک بری طرح سے زخمی ہیں اسرائیل نے کل ہی دکشنی لبنان میں موجود حزباللہ کے بیس سے زیادہ ٹھکانوں پر بہنگ کر حوائی حملے کیے تھے اسرائیل کے اس حوائی حملے میں 15 بار ائر شٹرائک حزباللہ پر کی گئی تھی اسرائیل نے اس حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ اس کے حملے میں دکشنی لبنان میں موجود حزباللہ کا ایک ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اتنے بڑے دعوے کے محض 10 گھنٹے بعد ہی حزباللہ نے تلویف کے پاس موجود اسرائیلی سینکانوں کو تباہ اور برباد کر ڈالا ہے حزباللہ اس حملے کو لے کر اور کیا دعوے کر رہا ہے زرہ یہ بھی جان لیجئے حزباللہ کا آپریشن اربائن مارے اسرائیل کے بائیس سینک حزباللہ کے دعوے کے مطابق آپریشن اربائن اسرائیلی سینکان کے لیے کال ثابت ہوا ہے دعوے کے مطابق حزباللہ نے محض ایک ہی حملے میں اسرائیل کے بائیس سینکوں کو جہاں ماننے کا دعوے کیا ہے تو وہی چوہتر سینک گھائل کرنے کا بھی دعوے کیا ہے حزباللہ کا دعوے ہے کہ اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر حج محسن اور پہوچ شکر کی ہتیا کا بدلہ اسرائیلی سینکان سے لے لیا ہے کمانڈر پہوچ شکر کو تیس جولائی کو بیروت میں ایک مسائل حملے سے اسرائیل نے مار دیا تھا حزباللہ چیپ نصر اللہ کے مطابق آپریشن اربائن کے تحت تیلویف سے 40 کلومیٹر اور لیبنان سے 75 کلومیٹر دور اسرائیلی سینکان نے ٹھکانوں پر حزباللہ نے حملے کیے ہیں حزباللہ نے اسرائیل کی خوفیہ یونٹ 8200 کو نشانہ بنایا ہے جو لگاتار دکشنی لیبنان پر حملے کر رہی تھی اسرائیلی سینکان بھی مان چکی ہے کہ محض 12 گھنٹے کے اندر لیبنان کی طرف سے حزباللہ نے 30 راکٹ دا گئے ہیں حزباللہ کے راکٹس نے الجلیل پین ہینڈل کو نشانہ بنایا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں حزباللہ نے اتری اسرائیل پر 60 سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں اسرائیلی سینکان دکشنی لیبنان میں حزباللہ پر حملے کر رہی ہے اسرائیلی سینکان کے مطابق اس نے حزباللہ کے زیبکن قلیلے کے بہری علاقے رشایہ الفقر اور ییٹر پر ہوائی حملے کیے ہیں جبکہ ایک اسرائیلی ٹینک نے کفر چوبہ الخیام پر بھینکر حملے کیے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی سینکان نے الوزانی پر بھی حملے کیے ہیں سینکان شق گ ڒ ڒ ڒ ڒ ڒ ډ ڤ ڒ ڈ ڈ ہزباللہ کو کمزور سمجھنا شاید اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو چکی ہے اسرائیلی سینہ بے شک غازہ کے ساتھ ساتھ لبنان پر گھاتک حملے کر رہی ہو لیکن خود اسرائیل کے ٹاپ سینے افسر چتاونی دے رہے ہیں کہ ہزباللہ کو ہماس سمجھنا اسرائیلی سینہ کی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے ہم آپ کو اسرائیل کے اسرائیلی ریزرو میجر جنرل یدزاگ برک کے بیان اور چتاونی دکھاتے ہیں ہزباللہ کے صفائے کے چکر میں کہیں اسرائیل کا ہی صفائے نہ ہو جائے ریزرو میجر جنرل یدزاگ برک کا ساپ کہنا ہے کہ اگر لبنان سے سیدھی اور بڑی جنگ اسرائیل نے کی تو ہزباللہ اسرائیل کے تیلویف گوشڈین کو تباہ کر سکتی ہے اسرائیلی جنرل نے یہاں تک کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان کے ساتھ یدھ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا تو اس کے گمبھیر پرینام بھکتنے ہوں گے انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیلی سینہ کے ٹاپ افسروں کی بات نررتھک ہوتی جا رہی ہے اسرائیلی چینل 12 کے ساتھ ایک انٹرویو میں اسرائیلی جنرل برک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہزباللہ پر حملے کا جھوٹا پرچار بند کریں کیونکہ اسرائیلی سینہ کافی چھوٹی ہے اسرائیلی سینہ کے پاس صرف چھے ڈیویزن ہے جو ہماس تک کو ختم نہیں کر سکتی ہے ایسے حالات میں لیبنان میں ہزباللہ سے سیدھی جنگ اسرائیلی سینہ کی چھے ڈیویزن نہیں کر پائے گی اور لیبنان یود اسرائیل کے وجود پر بہت بھاری پڑ سکتا ہے اسرائیلی جنرل یجزاک برک کھلم کھلہ اسرائیلی ٹی وی چینل پر اسرائیلی سینہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہزباللہ کی زبردست سیندشمتہ اسرائیلی سینہ خود مانتی ہے کہ ہزباللہ کے پاس پینتھالیس ہزار لڑاکے ہیں جس میں سے بیس ہزار سکریے رہتے ہیں اور پچیس ہزار ریزرب میں ہیں ہماس کے وپریت ہزباللہ کے پاس شکتیشالی مسائلیں اور راکٹوں کی سیریز موجود ہے جن کی سنکھیا واشنگٹن میں موجود وار ایکسپرٹس کے مطابق دو لاکھ تک ہے ہزباللہ کی دو لاکھ مسائل اور راکٹ اسرائیل کے شکتیشالی ائر فورس اور مسائل رکشہ نیٹورک کو پوری طرح سے تباہ کر سکتی ہے اور ایکرانות הללו אני חוזר ואומר توامین את متوہی 27 במאי שזכה לתמיכה אמריקנית אני بکش شוב להדגیش שהחמאס עד לרגע זה דווק בסרבנותו הוא אפילו לא שלח נציג לשיחות בדוחה ולכן את הלחץ צריך להפנות לחמאס ולסינואר ולא לממשלת ישראל ذرا ہزباللہ کی اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزباللہ کے خطرناک لڑا کے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزباللہ کے لڑا کے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزباللہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہیں سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزباللہ کے ویڈیو میں نئی اماد فورس سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزباللہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سرنگ دکھا کر اسرائیل اور ان کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہی ہزباللہ نے اسرائیلی سینہ پر حملے تیز کیے ہیں ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ اور سپریم لیڈر خامنئی کے کہنے پر ہزباللہ نے پہلی بار سرنگ مسائلیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے کھول دی ہیں موسیقی اس ہفتے اسرائیلی آرمی ریڈیو کے مطابق نیتن یاہو سرکان نے ہزباللہ جنگ کے لیے اترکت پچاس ہزار ریزرف سینکوں کو بلانے کو منظوری دے دی ہے اسرائیلی سینہ نے لبنان میں بمباری کر ہزباللہ کے کئی ورشت کمانڈروں کو مار گرایا ہے اس کے باوجود ہزباللہ کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ایسے میں قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ اسرائیلی سینک جلدی لبنان میں گھس کر ہزباللہ کے خلاف زمینی کاروائی کر سکتے ہیں حالکہ وشے شکلوں کا ماننا ہے کہ ہزباللہ کو جڑ سے ختم کرنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہوگا فیلحال جس طرح سے ہزباللہ نے اسرائیل کے بائیس سینکوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے اس سے صاف ہو گیا ہے کہ اب ہزباللہ اور اسرائیل میں بہت خونی جنگ زمین پر شروع ہو جائے گی موسیقی